ویلکم تو فوڈ پکاو آج میں آپ کے ساتھ جو ریسی بھی شیئر کروں گا اس کا نام ہے شلجم گوشت جو کہ بہت ہی ایزی اور جلدی رڈی ہو جانے والا سالن ہے اور اسے سالن بہت مزے کا بنتا ہے اس کو بنانے کے لئے ہمیں جو ارسا چاہیے وہ آپ نوڈاؤن کر لیں یہاں پہ میں نے حاف کیجی شلجم لیا ہے جن کا چھلکا اتار کر اسے چک اور فارم میں کار لیا ہے یعنی کہ تھوڑا موٹا کار لیا ہے 250 گرام مٹن چاہیے ہوگا جس کو میں نے بوائل کر کے اس کی یکنی تیار کر لیا ہے یکنی کی ریسپی کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی آپ وہاں سے جا کے اس کی ریسپی کو فالو کر لیجئے گا تین سے چار کب ہمیں یکنی کی چاہیے ہوگے اور یکنی میں ہی جو یوز کیا تھا پیاس لیسن اور ادرک اس کا میں نے پیسٹ پنا لیا ہے دو سے تین عدد ہمیں ٹماتر چاہیے ہوگے جن کا چھلکہ اتار کے اسے رفلی چاپ کر لیا چاہے تو آپ چاپر میں چاپ کر لیں دو سے تین عدد ہری مرچیں انہیں بھی ہم نے فائنلی چاپ کر لیا ہے مسالوں میں ہمیں گھر کے سیمپل مسالے چاہیے ہوگے ایک ٹیبل سپون بھر کے لال مرچ پاودر ہاف ٹی سپون ہلدی ایک ٹیبل سپون سکا گنیا نمک خسبزائی کا اور زیرہ ون ٹی سپون ہمیں چاہیے ہوگا پیساوہ گرہ مسالہ بھی ہمیں ون ٹی سپون چاہیے ہوگا جو کلاس میں یوز کریں گے اس کے ساتھ ہمیں کوڈینڈر چاہیے ہوگا وہ بھی ہم آخر میں اس کو گارنشنگ کے لئے استعمال کریں گے آئل ہمیں چاہیے ہوگا ہاف کپ آئل کی کونٹیٹی سالن میں زیادہ یوز ہوتی ہے لیکن ہاف کپ جو ہے اس ریسپی کے لئے والے سے بلکل ٹھیک ہے اگر آپ کو زیادہ آئل پسند ہے تو آپ اس میں آئل کی کونٹیٹی زیادہ پڑھا سکتے ہیں آپ سب سے پہلے ہم جو ہے پین میں ہاف کپ کوکنگ آئل ڈالیں گے اس کو گرم ہونے دیں گے کیونکہ ایک سالن کی جو اچھی کوالٹی کا جو سالن ہے اس کی بیس مسالے پہ ہوتی ہے اگر آپ کا مسالہ اچھے سے بھونا ہوا ہوگا اور مسالے کی مقدار زیادہ ہوگی تو آپ کا سالن لا زواب بنے گا اب ہم نے یہ جو پیس بنائی تھی پیاز ادرک اور لیسن کی جو کہ یکنی میں بناتے وقت ہم نے سابر بیچ میں ڈالا تھا پیاز ادرک اور لیسن وہی میں نے نکال کر اس کو جو ہے چوپر میں ڈال کے اس کو پیس بنا لی تھی اب ہم اسے صرف ایک سے دو منٹ پکائیں گے یہاں تک کہ اس کا جو پانی ہے وہ ایوپریٹ ہو جائے یعنی کہ سوپ جائے تو پھر اس کے اندر ہم نے جو ہری مرچے ہیں وہ چوپ کیوی وہ ڈال دینی ہے جب بھی ہم کوئی گریوی والا سالن پناتے ہیں تو اس میں ہری مرچے جو ہیں وہ ہمیں چوپ کر کے ڈالن چاہیے کیونکہ موٹی موٹی شبلہ جو سوری ہری مرچ ہے وہ اچھی نہیں لگتی جب سالن میں وہ آتی ہے تو اس لیے چوپ کر لینے چاہیے اس کو ایک سے دو منٹ لانے کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے ٹرماتر کے شامل کر دیں گے ٹرماتر سیمپل میں نے چھلکا ادار کے اس کو چوپ کر لیا آپ چاہیے تو اسے چوپر میں چوپ کر لیں کٹنگ بورٹ پر کر لیں جو آپ کو جیسے ایزی لگتا ہے اس کو بیسے کر لیں چوپ ہم نے اس لیے کیا تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ اچھے سے جو اس کی بھونائی کے بعد اچھے سے مکس ہو جائے اور جلدی سے جو ہے وہ ڈیزولو ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر جو ہیں مسالے وہ شامل کر دیں گے ابھی ہم نے اسے اتنا بھوننا نہیں ہے سب چیزیں ایک ساتھ شامل کر کے اور جلدی سے اس کو مکس کر کے ہم نے اس کو بھوننا ہے کیونکہ اگر ہم الگ سے مسالہ بھونیں گے اور پھر شلجم ڈال کے بھی ہم نے اس کو بھوننا ہے تو پھر ہمارا جو مسالہ ہے وہ بہت زیادہ ڈرائی ہو جائے گا اور ہم نے ایسے مسالہ نہیں چاہیے اس لیے کیونکہ ہمیں شلجم بھی بھوننا ہے آپ جائیں تو شلجم بوائل کر کے بھی ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں شلجم کے سالن میں شلجم الگ سے بوائل کر کے اس کا پانی پھینک دیتے ہیں اور ڈال دیتے ہیں ویسے کرنا چاہے تو ویسے بھی کریں لیکن جو شلجم کا ذائقہ ہے وہ اس طرح سے نہیں آئے گا اگر آپ اس طرح جیسے میں بتا رہی ہوں آپ کو کیا شلجم جو ہے مسالے میں ڈال کے اور پھر اس کو اچھے سے بھوننا ہے اتنا بھوننا ہے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ آپ نے اس کو بھوننا ہے جتنا آپ اچھا بھونیں کہ آپ کا مسالہ اچھا بنے گا اتنا ہی آپ کا سالن جو ہے وہ ذائقہ دار اور مزے کا بنے گا اب ہم نے اسے لٹ لگا کر تقریباً پندرہ سے بیس منٹ اسے بھوننا ہے اور اس بات کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ ہر پانچ سات منٹ بعد اس کا ڈھکن اٹھا کے آپ نے اس کو ایک بار ہلانا ہے تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ پین کے ساتھ لگنا جائے دیکھیں اب اس ٹیم کے ساتھ یہ جو شلجم ہے یہ بھی سوفٹ ہو جائیں گے اور ہمارا مسالہ جو ہے وہ بھی بھون جائے گا اور اس طرح ہم نے تقریباً ہر پانچ سے سات منٹ بعد اس کو بار بار چیک کرتے جانے اور اس کو ہلاتے رہنے اگر ہمیں لگے کہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ پین کے ساتھ لگ رہا ہے تو ہم اس میں تین سے چار ڈیبل سپون پانی بھی شامل کر سکتے ہیں تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ جلے نہیں تقریباً اس کو پکتے ہوئے پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں اور آپ ہم اس کو دیکھیں کہ چیک کریں گے اور یہ اگر اس کا آئل اوپر نکل آئے جیسے یہ میرے پین میں آئل نکل آیا اور جو شلجم ہیں وہ بھی کافی ہاتھ تک سوفٹ ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ رڈی ہو گئے یہ اس بات کی نشانی کیونکہ آئل جیسے ہی سپرٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہنڈی اچھے سے بھون گئی ہے اب ہم نے اس میں جو ہے بوائل کیا وہ مطن وہ شامل کر دینا ہے کیونکہ مطن آلرڈی بوائل ہے اس لیے ہم نے اسے لاسٹ میں شامل کیا ہے تاکہ یہ بھی اچھی طرح مسالے میں جو ہے فرائے ہو جائے اب ہم اسے پانچ سے سات منٹ ٹرائے کریں گے یہاں تک کہ جو مسالے ہیں وہ بھی ہمارے مطن میں شامل ہو جائیں اور اچھے سے یہ بھی فرائے ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہے یخنی ایڈ کر دیں گے یخنی میں یہاں پہ تین سے چار کپ شامل کر رہی ہوں گی یہ میں نے گریوی والا بنانا ہے اگر آپ نے شوربے والا بنانا ہے جیسے کہ رائس کے ساتھ شوربے والا تھوڑا سا کھایا جاتا ہے تو اس کے لیے آپ یخنی کی قوانٹیٹی تھوڑی سی بڑھا دیں لیکن شلجم کوش جو ہے وہ گریوی میں زیادہ مزے کا لگتا ہے اپنی چوائس پہ ہوتا ہے اگر آپ کو گریوی والا پسند ہے تو آپ تین سے چار کپ جو ہے اس میں یخنی کے اٹھ کر لیں گر زیادہ آپ نے رائس کے ساتھ بنانا ہے شوربے والا بنانا ہے تو اس کی جو قوانٹیٹی ہے یخنی کی وہ بڑھا دیں اب ہم اسے لٹ لگا کر پانچ سے دس منٹ پکنے دیں گے اور دیکھیں ہمارا آئل جو ہے سالنگیو پر آ گیا ہے اب ہم اس کے اندر گرم مسالہ اور فریش کورینڈر جو ہے وہ کٹ کے ڈال دیں گے اور پھر اس کو پانچ منٹ کے لیے دم دیں گے تاکہ جو گرم مسالے کی اور کورینڈر کی جو خوشبو ہے وہ ہمارے مسال جو ہانڈی ہے اس میں اچھے سے آز ہے بہت جلدی اور بہت آسانی سے یہ ریسیپی ریڈی ہو جاتی ہے دیکھیں ہمارے شلجم گوش ریڈی ہو گئے ہیں اور اس کی کنسسٹنسی جو ہے اس ٹریج پر بلکل ایک پرفیک گریوی کی ہے نہ زیادہ پتلا شوربہ اور نہ بہت تھک اگر آپ کو بلکل پسند ہے تو آپ اس کو ڈرائے کر لیکن تھوڑی سی گریوی سالن میں ہو تو اس کا مزہ ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے نیجے ناظرین میں اس کو ڈیش آؤٹ کر دیا ہے لا جواب جو ہیں شل جم گوش ریڈی ہوئے اگر آپ میری اس ریسی پی کو پورا فالو کریں گے اس کے تمام ٹیپ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اس ویڈیو میں تو آپ کے بھی ریسی پی اسی طرح بے حد اچھی بنے گی سالن بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ دل سے اور پہنس سے بنائیں تو سب ہی اس کو انجوائے کریں گے اگر آپ کو میری ریسی پی اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اگر آپ کی کوئی بھی سجیشن ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے اس سے بھی ضرور اگا کیجئے گا اور میرے دعا ہے کہ آپ کی ریسی پی بھی میری طرح لا جواب بنے اور اس کو آپ انجوائے کریں اپنی فیملی میں اور اس کو ضرور ٹرائ کیجئے گا جزا اللہ خیر اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بڈن کو پریس کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں